اسلام علیکم گریلن اکیڈمی میں خوش حمدید میں زاہد افضل اور آج دراز کے حوالے سے دوسرا لیکچر ہے دوسرا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم پہلے لیکچر کو دیکھ لیتے ہیں پہلے لیکچر میں دوستو ہم نے ایک کامرس میں دیکھا تھا کہ کامرس خدیدنوں بیچنے کا عمل ایک کامرس کو دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ کے مدد سے خدیدنوں بیچنے کا عمل اسی طرح دراز کو دیکھا تھا دراز کیا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور دراز سیلر سینٹر جسے کہ آج ہم مزید دیکھیں گے دراز سیلر سینٹر کو اور ایف بی ڈی اور ایف بی ایم میں پڑک دیکھا اب ہم اس کو مزید اگلے لیکچر میں دیکھیں گے اسی کے ساتھ ہم نے دراز ویڈ ہاؤس پر بات کی کہ وہ کیا ہوتا ہے اور دراز حب کو دیکھا تھا تو آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کی طرف چلتے ہیں تو دوسرے لیکچر میں سب سے پہلے جو بات ہے کل ہم نے دراز سیلر سینٹر کا اکاؤنٹ تو بنا لیا اس پر دیکھیں دراز سیلر سینٹر پر ہمیں کیا معلومات دینی ہوں گی اب معلومات بھی تو دینی ہیں ایسی کہ ہمارا دراز سیلر سینٹر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے یعنی کہ ایکٹیو ہو جائے ہم سیلنگ کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم اپنی چیزوں کو بیچنا شروع کر دیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے دراز سیلر سینٹر کو دوبارہ اپن کر لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ سیلر سینٹر.دراز.پک پر جانا ہے یہاں پر آپ نے اپنا ای میل اور پاسور لکھنا ہوتا ہے کیونکہ ہم پچھلے لیکچر میں یہ اکاؤنٹ بنا چکے ہیں یہ میں نے لکھا اور سائن انک کیا کیا اس کے ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے اچھا جی پاسورڈ انکریک ہم اس وقت دراز سیلر سینٹر پر آ چکے ہیں اس کو میں یہاں سے اقراض کرتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اپنی دکان گھر کا پتہ دینا ہوگا اب ایڈریس جانے کے یہ اس لیے پتہ دینا بہت ضروری ہے یہ تمام چیزیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ وہ ایکٹیو کر دیں اچھا تو اپنی دکان یا گھر کا پتہ آپ نے دینا ہے وہ کیسے دینا ہے دیکھیں میں نے پہلے دے چکا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور اسی کے ساتھ میں اپنا اڈریس بگرہ ہائیڈ رکھوں گا لیکن آپ نے جو جو دینا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سامنے آپ کے آئے گا مینج اڈریس بک اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے پر آپ کو اس جگہ اپنا اڈریس بگرہ دینا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اڈریس لکھنا ہے جو بھی آپ کے شناختی کار یا آپ کی دکان کا ہے یا آپ نے شناختی کار کی بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والا لکھیں گے یا پھر اپنی دکان کا لکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ نے کنٹری وہ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ ایک ہی ہے اس کے بعد سٹیٹ وگرہ وہ تمام ایڈیا یعنی کے شہروں کے ناموں میں سے آپ نے اپنے شہر کا نام سیلیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ لوکیشن وہ لوکیشن میں بھی آپ کو مختلف آپشنز دیں گا اسی آپ کے ایڈیا جنگے جو آپ شہر کو سیلیکٹ کریں گے اسی کے کچھ محلوں کے نام ہوں گے ان محلوں میں سے آپ نے اپنے علاقے کا جانگے وہ محلے کا نام یا گاؤں کا نام جو بھی ہے اس کو آپ نے اس کا انتحاب کر لینا ہے اسی کے ساتھ آپ بیلنگ اڈریس ہو گیا بزنس اڈریس ہو گیا یا ریٹرن اڈریس ہو گیا اس کو آپ سیم ایز ویڈ ہاؤس اڈریس پر ہی چیک مارک کر لیں گے اس کو کرنے کے ساتھ آپ آپ کو پھر سمیت پر کلک کریں گے جب آپ سمیت پر کلک کریں گے تو آپ نے دیکھی اس کے بعد آپ کو اگلے سٹیپ پر لے کر چلے گا وہ لیکن اگلے سٹیپ پر جانے کے بجائے اگلے سٹیپ پر جانے کے ابھی میں نے کیونکہ فل کی ہوئی ہے معلومات اس لیے وہ آپشن نہیں ہے لیکن میں دوبارہ اسی جگہ پر آتا ہوں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہاں پر اچھا تو یہاں پر آپ یہاں پر جب آپ یہ معلومات دے دیں گے اڈریس کی تو یہ چیک مارک پر جائے گا اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں سلائٹ پر آئیں تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کے بعد آپ کو شناکتی کار کی تصاویر چاہیے ہوں گی یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف سے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں طرف سے فرنٹ اور بیک دونوں یہ جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کی تصویریں کھینسی لینی ہیں اپنے موبائل سے اور اپنے کمپیوٹر میں رکھ لینی ہیں یا رکھ لینی ہیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے اور پھر آپ نے ویریفائی آئی ڈی انفارمیشن پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے آئی ڈی ٹائپ بتانے ہوگی ایک ہی ہوگی کہ سی این ایسی ٹھیک ہے جنہ کے کومیشن اکتی کارڈ ہیں جو آپ کا وہ اس کے بعد آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ پر دیکھنا ہے جو بھی آپ کا وہاں پر نام ہے وہ ہی ہونا چاہیے اسی کے ساتھ سی این ایسی نمبر جب آپ کو آئی ڈی کارڈ پر ہی ملے گا جو وہاں پر لکھا ہوگا اسی کے ساتھ آپ نے یہاں پر اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اپنی آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائٹ اور بیک سائٹ وہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ جب یہاں پر دیکھیں گے تو سمیت کا آپشن نظر آئے گا آپ کو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہ بھی سمیت ہو جائے گا اسی کے ساتھ آپ دیکھیں دوبارہ میں وہیں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی ہمارا سٹیپ ہو گیا اگر میں آپ کو دوبارہ لے چلوں وہیں پر تو دیکھیں یہاں پر بھی وہ چیک مارک اس طرح پر جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹک پر جائے گی اسی کے ساتھ ہم اگلی معلومات کونسی دینی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہےpsy اپنا بنک آکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے اس میں آپ کو کیا کیا معلومات چاہیے ہوگی آپ کو ایک بنک آکاؤنٹ چاہیے ہوگا جس کا آپ کو پاس نمبر ہونا بہت ضروری ہے اپنا بنک آکاؤنٹ نمبر ٹھیک ہے وہ نام میچ کریں ٹھیک ہے آپ کے آئی ڈی کے ساتھ بھی اور اس طرح کی چیک بک ہوتی ہے جو آپ کو وہ بینک اکاؤنٹ والے بینک والے دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اس چیک بک پر بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کا لکھا ہوگا ایک تو وہ گیا نمبر اور دوسرا ہوگا کہ آپ کی چیک بک ہے جو اس کا جو بلینک چیک ہے جنہیں کہ حالی چیک اس کی آپ نے تصویر لینی ہے یہ جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی بینک سے آپ اپنا اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں جیسا کہ میں اگر جو بل کی بات کروں جو بل میں بھی آپ جو بل آسان اکاؤنٹ جیسے ہوتا ہے نا جو بل آسان اکاؤنٹ وہ آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں جو بل آسان اکاؤنٹ ٹھیک ہے وہ آپ سے سو رپیہ کو بھی لیں گے آپ وہاں پر جائیں اور آپ اپنا آئی ڈی کار دکھائیں گے آپ سے سوڑ پیا وہ ڈیپوزٹ آپ نے کروانا ہوتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں اور آپ کو وہ چیک بک بھی مل جائے گی اور اسی کے ساتھ ڈیبیٹ کار بھی مل جائے گا اسی چیک بک کی بلینک کا پی جانے کے اسی میں اچھا یہ جہاں پر دینے کیوں ضروری ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں میں اس کو کلک کرتا ہوں اب بینک اکاؤنٹ کا دینا اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے پیسے وغیرہ آئیں گے وہ اسی اکاؤنٹ پر آئیں گے جو آپ یہاں دیں گے اگر اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی بینک کا بنا سکتے ہیں یو بل ہو گیا یہاں ایچ بیل کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے ایچ بیل آئی ڈی کے نام سے ایچ بیل آئی ڈی کے نام سے آپ نے وہ بنا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو کلی مل وہ ڈیپوزٹ آپ کو تھوڑا سی رقم کروانی ہوگی سو رپیار تو آپ کا بن جائے گا وہ آپ کو چیک بک بھی دے دیں گے اب جب آپ کو چیک بک بھی مل جائے گی اور آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر بھی چیک بک پر لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ اکاؤنٹ ٹائٹل آپ کے چیک بک پر لکھا ہوگا اکاؤنٹ ٹائٹل وہاں پر آپ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے نام ہی ہوگا وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے جیسے میرا نام تھا زائد افضل تو میں یہاں پر زائد افضل لکھ دیا اچھی کے ساتھ اکاؤنٹ نمبر آپ کا جو بھی بینک ہوگا جیسے کہ آپ اس کو لسٹ سیلیکٹ کریں گے اور اکاؤنٹ نمبر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ نے دینا ہے وہ جو آئی بی ای این نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے مکمل نہیں لکھنا جانے کہ صرف آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہوتا ہے اکاؤنٹ نمبر کے ڈیجیز بگردہ کتنے ہوتے جانے کہ کتنے ہند سے ہوتے ہیں یہ آپ اپنے یہاں پر گوگل پر آپ جا کر سرچ کر سکیں گے گوگل پر آپ جائیں گے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے ہند سے ہیں آپ کے اکاؤنٹ نمبر کے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ نمبر لگایا ہوا ہے تو ایچ بی ایل کے کتنے ہیں ایچ بی ایل دیکھیں ایچ بی ایل کے چودہ دیجٹس تھے یہاں پر میں نے دیکھیں یہ جو نمبر میں نے لکھا ہے اپنے بینک اکاؤنٹ کا یہ چودہ ہیں مجھے کیسے پتا چلا یہ میرے بینک اکاؤنٹ کا نمبر ہے یا میرے بینک اکاؤنٹ کا چیک بک پر لکھا ہوا تھا آئی بی ایل نمبر ہوتا ہے جو اس کے آخر سے آپ نے گلنا شروع کرنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا یا پھر آپ اپنی بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ جو اس کو کال کر کر ہیل پلان پر کال کر کر اپنے بینک اکاؤنٹ کا نمبر لے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ بینک اکاؤنٹ بھی ہو گیا آپ کو ایک چیک بک ملی ہوگی اسی بینک کی برانچ کا بھی آپ نے لکھنا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا اور برانچ کاؤنٹ کو ملنے کے بعد آپ نے چیک بک کو اپلوڈ کرنا ہے چیک جانے کے اپلوڈ کرنا ہے ایک کاپی صرف فرانٹ پر اگر میں آپ کو دکھاس پو یہ جیسے ہیں آپ نے اس کا صرف بلینک ہو کچھ بھی آپ نے اس میں لکھنا نہیں ہے حالی رکھنا ہے آپ نے اس کی تصویر کہنے نہیں ہے بلکل اسی طرح اور یہاں پر آ کر آپ نے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں دوبارہ اکاؤنٹ ٹائٹل دینا ہے یہ آپ کو چیک بک پر مل جائے گا یہ میرا نام ہی ہے آپ کا بھی نام ہی ہوگا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے جو بینک اکاؤنٹ کے چیک بک پر لکھا ہوا ہوگا آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اسی میں آپ کے پیسے آئیں گے اگر دراز پر آپ جو بھی بناتے ہیں دراز سیلنگ کے تھو جانے کے اپنے چیزیں بیچنے کے بعد وہ اسی بینک میں آئیں گے اسی لئے آپ نے اپنا اکاؤنٹ صحیح سے وہ دیکھ لینا ہے کو گلتی نہیں کرنے اسی کے ساتھ آپ نے بینک کا نام لکھنا ہے جو بھی بینک ہے آپ کا اور برانچ کوٹ یعنی کہ آپ نے جس برانچ میں جس برانچ میں اپنا بینک اکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ برانچ کا نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ نمبر آپ کو مل جائے گا یہاں پھر فون کر کر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس جگہ جو جو آپ کا بینک ہے اس کی برانچ اس کا برانچ کوٹ قیا ہے یہاں پھر آپ یعنی کہ اسی برانچ سے جا کر پوچھ سکتے ہیں ان کا برانچ کوٹ کیا ہے ان کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے بورٹ پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے چیک بک کی ایک کاپی اپلوڈ کرنی ہے جیسا کہ میں نے یہاں سیمپل کے طور پر دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس جگہ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سب میت پر کلک کر دینا ہے جب آپ سب میت پر کلک کریں گے تو یہ بھی ہو گیا اب ہم آپ کو دوبارہ سیلر سینٹر اکاؤنٹ پر لے چلتے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ فیلین جہاں پر بھی آپ کو ٹک پر گئی جانے کے ٹک اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام معلومات ہم نے دے دی ہیں دراز پر ظاہر سے بعد ہم نے اڈریس بھی دے دیا آپ شنکتی کارڈ کے ڈیٹیل بھی دے دی وہ معلومات بھی دے دی اور چیک بک بھی دے دی بینک اکاؤنٹ بغیرہ بھی دے دی اب ہم آگے چلتے ہیں آگے آتا ہے کہ پیکنگ مٹیریل اب سب سے پہلے پیکنگ مٹیریل کو جان لیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اپنی پروڈکٹ کو بند جانگے پیک کر کے گاہ تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہم کرتے ہیں جانگے جن میں اپنی چیز کو لپیٹ کر وہ پیک کرتے ہیں ان چیزوں کو پیکنگ مٹیریل کہا جاتا ہے اب یہ پیکنگ مٹیریل ہے جی نیچے آپ سیمپل دیکھ سکتے ہیں مختلفتی کہ یہ آپ دراز سے ہی آرڈر کرواتے ہیں اب دراز نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اڈریس ہے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو پتہ ہے آپ گھر پر ہیں یا آپ کے دکان سے سیلنگ کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتی ہے اس کی تصدیق آپ کے اڈریس کے تو ایسی صورت میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پیکنگ مٹیریل کو آرڈر کروائیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ کو جہاں پر دکان کروں دراز سیلر ایکاونٹ کو دراز سیلر سینٹر ایکاونٹ بننے کے بعد اس کو اکٹیو کروانا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروڈر ابلوٹ ہونے کے بعد لوگوں تک پہنچتی ہیں اس کے لیے آپ کو دراز سیلر سینٹر پر اپنی جگہ دکان یا گھر کا پتہ کی تصدیق کروانی ہوتی ہیں اس سلسلے میں آپ کو دراز کی ویب سائٹ سے اپنا سیلر ای میل استعمال میں لاتے ہوئے پیکنگ مٹیریل آرڈر کروانا پڑتا ہے اس کے آرڈر کروانے کے بعد اپنا آرڈر نمبر دراز سیلر سینٹر پر ڈالنا ہوتا ہے یاد رہے کہ آرڈر کے لیے آپ کا اگر دراز جو کہ ای کامرس ویب سائٹ ہے پر اکاؤنٹ نہیں تو آپ خریداری کے لیے وہ اکاؤنٹ بنائیں گے یہ سیلر اکاؤنٹ سے الگ ہوتا ہے جنہیں کہ جو سیلر سینٹر اکاؤنٹ ہے اس سے الگ ہوتا ہے مگر آپ نے اپنا ای میل استعمال میں لاتے ہوئے اس کو بنانا ہے اب یہ سارا میں دکھاتا ہوں کارکر کیونکہ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آنے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر بھی چیک مارک پڑ گیا یہاں پر ہے کہ آرڈر پیکج انفو یہ کیوں کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایڈریس انجیے والا اس کی تصدیق کروانی ہے تو ہم اس پر جب کلک کرتے ہیں تو دراز ہمیں اس طرح کے پیج پر لے جاتا ہے دراز یہاں پر کہتا ہے کہ پیکجنگ مٹیریل تو ہم یہ پہلے والے لنک پر کلک کریں گے جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کے دراز کے مختلف آ جاتے ہیں ہم نے یہ فلائر سے دیکھ لیں جیسے کہ ہم ان کی بارے میں بعد میں بات کریں گے جب ہم آرڈر کو آگے لے کر چلیں گے لیکن یہاں پر ہم نے کیونکہ اپنے دکان کو ایک ٹکڑوانا ہے آپ اپنی پروڈکٹ کے حساب سے بھی آرڈر کروا سکتے ہیں اگر آپ بیچنا کے صحیح میں وہ خواہش مند ہے جہاں پر اگر آپ سمجھ رہے ہیں ابھی تو ایسی صورت میں آپ کو ان میں سے یہ مولا آپ نے اس کا انتہاب کر لینا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو آرڈر کرنا ہے اب آرڈر کرنا ہے کس طرح کرنا ہے وہ آپ دراز سمجھئے گا کیونکہ اس کا اور اس کا کنیکشن ہے یعنی کہ ان دونوں میں رابطہ ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے یہاں پر بائی ناؤ کریں گے ہم سمپل سا ٹھیک ہے وہی آرڈر وہ سے لوگ یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ پچاس دے گا اس میں آپ اپنی چیز پیک کر کر بجواتے ہیں سیلر یعنی کہ جو آپ کا حیدار ہوتا ہے جو بائیر اس تک پہنچاتے ہیں میں اس کو جب بائیر ناؤ پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے ایمیل اور پاسورڈ مانگتا ہے اگر تو آپ کا ایمیل اور پاسورڈ مجود ہے پہلے سے آپ استعمال کرتے ہیں جس پر آپ نے سیلر سینٹر اکاؤنٹ بنایا ہے تو آپ یہاں پر پاسورڈ اور ایمیل لکھیں گے لیکن اگر آپ نے سیلر سینٹر اکاؤنٹ کی بنایا ہے اور آپ کے ایمیل پر یہ دراز ڈاٹ پی کے کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے ریجسٹر پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر اس طرح کی ونڈوز جو ہوگی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے سائن اپ ایمیل تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اچھا یہاں پر دیکھیں سائن اپ ویڈ ایمیل یہاں پر آپ نے دیکھیں اپنا ایمیل دینا ہے ایمیل ایڈریس جہاں پر آپ نے اس کو پھر سلائٹ کرنا ہے اسی طرح بلکل اس طرح یہاں پر اگر میں دکھا سکوں تو وہ اگر آپ دیں گے نہیں یہاں پر میں آپ کو یہاں پر کیونکہ میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اس لئے یہ نہیں یہاں پر ایک میٹسینڈکار وہ یہ اپنا ایمیل دینا ہے اس ایمیل پر آئے گا وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے پاسور لکھنا ہے اپنا نام لکھنا ہے اور سائن اپ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا دراز ڈاٹ پک کے پر بھی اکاؤنٹ بان جائے گا میرا چونکہ بنا ہوا ہے اسی ایمیل پر جو میرا دراز سیلر سینٹر پر استعمال ہوا ہے تو میں اسی کو لاغن کر لیتا ہوں یہاں پر یہ میں نے وہ ایمیل لکھا اور لاغن پر کلک کر دیا اب دیکھیں یہاں پر میں نے جب لاغن پر کلک کیا تو یہ آ گیا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر ایڈریس بگڑا اسی طرح آ گیا اسے نے ٹوٹل کر کے بتا دیا کہ اتنا ڈریویلی چارجز سے ہے ٹھیک ہے وہ جہاں پر بھی میں نے منگوانا ہے میں یہاں پر جاؤں گا اگر میرے پاس واؤچر ہے تو واؤچر سے کروں گا یہاں پر میں پروسیڈ ٹو پے یعنی کہ آگے مزید اس پر کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں کیش آن ڈیلیوری کو سلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد میں کنفرم آرڈر پر کلک کروں گا کنفرم آرڈر پر جب میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں وہ کنفرم آرڈر ہو گیا اس کے بعد اس نے مجھے ایک آرڈر نمبر جنریٹ کر دیا یہ آرڈر نمبر ہے آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اس کو کاپی کرنے کے بعد دیکھیں آپ نے کاپی کرنے کے بعد اس جگہ اس کو پیسٹ کرنا ہے یہ میں نے پیسٹ کیا اب میں سمیت پر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ سکسیس ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ کر لیا اس کے بعد میں گوٹو بیگ وہیں پر آتا ہوں ڈیش بورڈ پر ٹھیک ہے آپ نے بس اتنا سا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آرڈ اپیک یہاں تک آپ نے یہ تمام چیزیں اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد ہم آگے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ اڈریس کیسے دینا ہے آئی ڈی کو دیکھا ہم نے ہم نے بینک اکاؤنٹ کی معلومات کو کیسے دے لکھا اور اگر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کو بنانا کیسے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا اس پر تھوڑی سی بات کر لی اسی کے ساتھ ہم نے پیکج مٹیریل پیکجنگ مٹیریل آرڈر کیا وہ صرف اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیو کروانے کے لیے اگر آپ پیکجنگ مٹیریل کو مزید دیکھیں گے تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اگ آپ واقعی میں پروڈکٹ جیسے کہ ببر ریپ ہو گیا اور وہ گتے وغیرہ ہو گئے وہ تمام چیزیں یہاں وہ ٹیپ وغیرہ ہوتی ہیں جس سے آپ وہ جانے کے صحیح طرح پیک کریں چیز کو اگر ریٹرن بھی آئے تو آپ کی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچا وہ تمام ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایف بی ڈی یعنی کے فلفل بار دراز کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پیکجنگ مٹیریل کے ضرورت ہی نہیں پڑنے کیونکہ آپ کی تمام جو پیکجن دراز نے خود کرنا ہوتا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو آرڈر کیوں دیا کیونکہ ہم نے اپنا آڈریس ویریفائی کرنا تھا اس لیے یہ ضروری تھا اس لیے ہمیں آرڈر کرنا پڑا اور اسی وجہ سے ہم نے آرڈر دیا یقین ہے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اگلی دفعہ آپ نے یہ جو چاروں سٹیپ ہیں ان کو آپ نے کر لینا ہے یعنی کہ ان کو ایک ایک دیکھ لی پھر آپ کے وہی آرڈریس اور وہی بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارٹ کے معلومات اور ایک آرڈر آپ نے کر اگلی دفعہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور سلائلز بگرہ آپ کو فیس بک گروپ اور ٹیلی گرام گروپ سے مل جائیں گے خدا حافظ اللہ ان کے بعد